انڈروائیڈ اپیوک کرتا یوزرز بہت بہت سافدان رہے ہیں جب وہ اپنے موبائل فون کا اپیوک کریں کوئی بھی ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے بہت سافدان رہے ہیں آج گھروں اور دکانوں سے زیادہ ہمارے موبائل فونوں سے چوری کی جا رہی ہے ہمارے موبائل فونوں پر اتنا ویلیویبل اتنا بہمولی انفرمیشن اور ڈیٹا ہے جو ہم کو خود ریالائز نہیں ہوتا لیکن اب سمیہ آ گیا ہے کہ ہم بہت بہت سافدان اور سنترک رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں ایک آپ کو بہت ہی ضروری اور وشیش جانکاری دینے جا رہا ہوں ہم سبھی نیمت روپ سے بینکنگ اور بھوکتان ایپ میں پرویش کرتے ہیں اور یہ پرثہ کافی عام ہو گئی ہے فون بینکنگ اور یہ زیادہ عام اس لیے ہو گئی کیونکہ کوویڈ نائنٹین مہاماری نے ہمیں ہمارے گھروں میں سیمت کر دیا ہے اور ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے لیکن جب آپ جیون کو آسان بنانے کے لیے بینکنگ اور بھوکتان اپلیکیشنوں کا پریوگ اور ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو آپ کے لیے انجان ہے یہ ایک چیز کہ آپ کا ویتیہ ڈیٹا یعنی فینینشل ڈیٹا چوری اور دروپیوگ ہو سکتا ہے آپ کا ڈیٹا چوری ہو سکتا ہے یا میس یوز ہو سکتا ہے اور کچھ ہی منٹوں میں کچھ ہی منٹوں میں آپ کا کھاتا ساف ہو سکتا ہے بینک کا کھاتا اور ایون کریڈٹ کارڈ میں آپ کی لائیبیلٹی بن سکتی ہے بھارتی ایک کمپیوٹر ایمرجنسی ریسپونس ٹیم یعنی سی ای آر ٹی ان دوارہ جاری ایک چیتوانی کے انسار حال ہی میں ایونٹ بوٹ یاد رکھیے گا ایونٹ بوٹ نامک ایک ٹروجن ٹروجن کے پہچان کی گئی ہے جو دنیا بھر میں ویتیہ لیندین فینینشل ٹانزیکشن یعنی ایپس کے اپیوک کرتاؤں کو پرہاویت کر رہا ہے ٹروجن ایک پرکار کا مالویر ہے ہیکنگ سسٹم ہے جو ایک وید کوئی بھی نارمل ایپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلتا یہ تتھے واسطوک پرتیت ہوتے ہیں کہ ایپ کو کوئی بھی اپیوک کرتا ڈاؤنلوڈ جب کرتا ہے تو اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنا خاتک ایپ ہے وہ کتنا خاتک ایپ ہے وہ اور کیا اس کے ساتھ ایک مالویر اٹیچت ہے جو مالویر سے لوڈ کیا گیا مول ایک نقلی سنسکرن ہے بیسیکلی ایک بار ستھاپت ہونے کے بعد یہ جو ٹروجن ہے آپ کے فون پہ فون کے ڈیوائس پہ ایک فشنگ اور ڈیٹا چوری کا دروازہ کھول دیتا ہے یعنی وہ پورا اندر آپ کے موبائل فون میں گھومتا ہے یہ ٹروجن ہورس اور پورا ڈیٹا پڑتا ہے اور اس میں جو ڈیٹا اس کو ویلیویبل لگتا ہے اس ڈیٹا کو وہ اپنے سرور پہ ڈاؤنلوڈ کرتا ہے سی ای آر ٹی دوارہ نکالی گئی سلحہ کے انسار انہوں نے ایک اڈوائزری ایشو کری ہے ایونٹ بوٹ ایک موبائل بینکنگ مالویر ہے جو ویقتیگت ویتیجانکاری چوراتا ہے اور بھارت میں انڈرویڈ فون اپیوگ کرتا ہوں کو زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے زیادہ پرباوت کرتا ہے تو انڈرویڈ فون یوزرز کے لیے یہ بہت بڑی چیتوانی ہے ایونٹ بوٹ جیسا ٹروجان کے بارے میں مشکل حصہ ایک بھی ہے ایک وہ یہ ہے کہ یہ ایک وشوسنی انوپریوگ کے روپ میں بند ہو سکتا ہے CRT کی ویجیابت ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ وید آویدن کے روپ میں Microsoft Word Adobe Flash اور انے کا اپیوگ کر کے پیڈتوں کے موبائل ڈیوائس میں گھوس پیٹ کرنے کے لیے ترتی پکش اپلیکیشن یعنی تھرڈ پارٹی اپلیکیشن کی ڈاؤنلوڈنگ سائٹوں کا اپیوگ کرتا ہے تو مطلب یہ ایک جنوین ایپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور وہاں سے یہ آپ کے موبائل فون پر اٹیک کرتا ہے ایک بینکر ٹروجن یا کہوں میں بینکنگ ٹروجن وشیش روپ سے اپیوگ کرتا ہوں کے وطع ڈیٹا کو لکشت آپ کے موبائل فون پر آپ کے ڈیوائز پر اور لیندین کی سرکشہ کو کئی طریقوں سے کمپرمائز کرتا ہے اس کو کسی طریقے سے وہ چورانے کی کوشش کرتا ہے جس میں وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے آپ کے ڈیٹا کو اس کو چلا سکتا ہے آپ کے فون کو اپنے آپ اور فائلوں کو درست روپ سے بھیجنا اور پاسورٹ چورانے کے لیے آپ کے کی سٹروکز کو لاغن بھی کر سکتا ہے یہ مطلب یہ ایک انسان کیا روپ دھارن کر لیتا ہے یہ جو ٹروجن ہے اور آپ کے فون کو آپ کرے گا یہ جیسے آپ 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 کرتے ہیں اپنی بینکنگ ایپس میں جانے کے لیے اپنے ڈیوائز کو فیلانے کے لیے ان کا اپیوگ کرتے ہیں یہ لنکس وغیرہ اور فورٹ میں بھیجنا اٹائچمنٹ بھیجنا اگیاد کمپنیوں سے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ نہ کریں اور یدی اپیوگ تا پربھاوت نہیں ہوتی ہے یدی آپ کوئی ایپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو اس بات سے اوگت رہیں کہ آپ اپنے سسٹم سیٹنگ میں اپ کو کیا ادھکار دی ہیں کیونکہ وہ آپ سے پوچھتا ہے کیا میں آپ کا فون ڈیٹا دیکھ سکتا ہوں کیا میں آپ کا کیمرا کوئی اپیوگ کر سکتا ہوں کیا میں آپ کے مایک کا اپیوگ کر سکتا ہوں کیا میں آپ کے لوکیشن دیکھ سکتا ہوں تو وہ آپ سے approval مانگ تو سیٹنگ میں دیکھ آپ کو کیا approvals دی ہوئی ہیں کیا انومتیاں دی ہوئی ہیں یدی آپ کسی اپ کے بارے میں سنکشت نہیں ہیں تو reviews سمکشاؤں کی جانج کریں اور ایک سوچت نرنے لیں ایک decision لیں سب research کرنے کے بعد اس کے علاوہ کسی بھی app کو انومتی دینے سے پہلے گم بھی روپ سے سوچ وچار کریں یہ نہیں کہ کوئی کسی نے آپ کو بولا اور آپ نے app download کر لی malware کے پرسار بڑھ رہا ہے کیونکہ covid 19 کے قارن ادھک لوگ کام منرنجن اور banking جیسے کارے وں اور mobile phone کا ہی اپیو کرتے ہیں سو اپنی رکشہ کے لئے سنترک رہنا چاہیے آپ کو اس معاملے میں یدی کوئی app اوشک نہیں ہے آپ کے لئے اگر اوشک نہیں ہے تو اسے download نہ کریں جب تک کہ آپ ای app developer کی وشو سنیت کے بارے میں پوری طرح سے سنکشت نہ ہو اگر آپ سنکشت ہیں سنکشت ہیں کہ web developer ایک اچھی company ہے تو آپ download کر سکتے ہیں پر دھیان رکھیں کہ malware ہانی رہت دکھنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے اس لئے آپ انجانے میں اس کے جال میں نہ پھس جائیں کیونکہ دکھنے میں تو وہ بہت attractive لگتا ہے کہ یہ اچھی app ہے تو آپ کا من کرے گا آپ اس download کر لیں اس link کلک کر لیں لیکن کتنا گھاتک ہے یہ آپ کو بعد میں ہی پتا چلے گا تو آج کے لئے میں سوچتا ہوں یہ کافی ہو گیا اور اتنا ہی بہت ہے آج کے لئے پھر ملیں گے کچھ نئے issues کے ساتھ آپ سے discuss کروں گا جلد ہی اور آج کے لئے تو بہت کچھ